السلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ میں نے یوٹیوب پر دیکھا کہ سارے اپنے گھروں میں کہہ دے ہیں اور کسی کے پاس کونٹینٹ نہیں ہے تو سارے اپنے ماضی کے قصے سنا رہے ہیں سٹوری ٹائم کے نمبر تو تین چھار ہفتے پہلے مجھے فیس بک پر ایک ریکویسٹ آئی وہ ریکویسٹ ہے کہ ایسے انسان کی تھی جس نے ماضی میں میرے ساتھ کافی برا کیا تھا اس نے کیا برا کیا تھا جانئے ایک وقفے کے بات یہ سٹوری اکتوبر 2015 کی ہماری یونیورسٹی بھی شروع ہوئی تھی یو سی بی کی اے بیلڈنگ کے سامنے ہم دوستوں کا گروپ کھڑا ہوا تھا آپ نے کبھی اینیمن پلینٹس پہ پینگوینز کا گروپ دیکھا ہے اس سے بڑا ہم دوستوں کا گروپ تھا پچیس لوگ تھے اس گروپ میں ہمارے گروپ کے بقاعدہ ریٹن ایگریمنٹس ہوتے تھے کہ ہم ہر جگہ ساتھ جائیں گے کھانا ساتھ کھائیں گے واشمکے لے جا سکتے ہیں لیکن بتا کر جائیں گے مطلب جو ہمارے قوانین ہوتے تھے ان کے یہ مقصد دوتا کہ ہم کیسے ایمان اتحاد اور تنظیم کے ساتھ اگلے چار سال گزاریں گے اور جو مرضی ہو جائے گروپ کو ٹوٹنے نہیں دیں گے لیکن انفورشنلٹی وہ گروپ ہمارا چار سال چل نہیں سکا تھا بارہ دن چلا تھا اس کے بعد پچیس لوگ کے اس گروپ میں سے پچیس نئے گروپ بن گئے تھے ہر بندے کا اپنا تھا لیکن خیر مدے پر آتے ہیں ہم کھڑے ہوئے تھے ہمارے پاس ایک بندہ ہے اس نے اپنا نام بتایا ہے اس کا نام کو چھوڑتا ہے لیکن یہاں پر سٹوری کے لیے ہم اس کا نام وکی بھائی یوز کریں گے کیونکہ اصل نام یوز نہیں کر سکتے تو وکی بھائی ہمارے پاس آئے اب وکی بھائی سٹوری کے سب سے پرومننٹ ویلین ہے آپ کا خادم اور میرا ایک دوست خلیل سٹوری کے وکٹم ہے اور ہیرو کوئی بھی نہیں ہے سٹوری میں تو وکی بھائی ہمارے پاس آئے انہوں نے کہا کہ ہم نتیہ کے لیے اور مری ایک ٹور لے کر جا رہے ہیں ایک دن کا اور چونکہ آپ کا گروپ کراچی سے لے کر خیبر تک پھیلا ہوا ہے تو اگر آپ دس لوگ اسے زیادہ جاؤ گے تو آپ کو سپیشل ڈسکاؤنٹ بھی لے گا پیسے کسی نے جانا ہو یا نہ ہو ڈسکاؤنٹ کے سن کے سارے تیار ہو گئے ہمیں بات میں بتا چلا تھا ہمیں کوئی ڈسکاؤنٹ نہیں ملا تھا ہمیں زیادہ پیسے بتا کے کم کر دیئے تھے خیر اگلی رات بارہ بجے ہم بس میں بیٹھے ہوئے تھے نتیہ کے لیے اور مری جانے کے لیے پہلا پھڑا بس میں ہو گیا ترتیب یہ تھی کہ ہم چودہ پندرہ دوست آگے بیٹھے ہوئے تھے پیچھے وکی بھائی اپنے سینئے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور درمیان میں باقی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ہم چودہ پندرہ لوگ آپس میں مزاق کریں ایک دوسرے کو جھکتے مار رہے ہیں روزٹ کریں پتہ نہیں کیا مزا آتا تھا ہمیں تب ایک دوسرے کی بیستی کرنے کا میں نہیں کرتا تھا میں شریف انسان تھا میں تو صرف کلیپنگ کر رہا تھا ہر ہم لوگ ایک دوسرے سے مزاق کرنے تو پتہ نہیں وکی بھائی کو کیا سوجی پیچھے سے اپنے دوستوں کے پاس سے اٹھ کر ہمارے پاس آگے آگے اب آپ سوچوں گے وکی بھائی ہمارے پاس آگے کیوں بیٹھے یہ آپ کو سٹوری کے اینڈ میں پتا چلے گئے کیونکہ ہمیں بھی تب بھی جا کر پتا چلا تھا جب کہانی ٹویسٹ لے گی تو ہم ایک دوسرے کو جھکتے بار رہے ہیں وکی بھائی نے بیچ میں بغیر ہمارے بلائے بن بلائے مہمان کی طرح بیچ میں پارٹ لہنا شروع کرتی ہے کہ وہ ہمیں جھکتے مار رہے ہیں بیچ میں لک میں دے رہے ہیں اور ہم جواب میں انہیں جھکتے مار رہے ہیں سینئر ہونے کی وجہ سے لیکن یہ بات بتانا ضروری ہے کہ ہمارا اس بندے کے ساتھ جیسا مرضی ایکسپیرینس رہا ہو یہ بات ماننی پڑے گی کہ بندہ بہت کول تھا اور اس سے بھی زیادہ کول تھا اس کا سنس اف یومر اور اس جوک کو میں اسے زیادہ ایکسپلین نہیں کہہ رہا وکی بھائی اپنا سنس اف یومر یوشلی سکردو سے مقواتے تھے اور ساتھ انہوں نے ایک چھوٹا سا فریزہ رکھا ہوا تھا اس میں سے نکال کے ہست پہ تفیق اس سب کو دیا کرتے تھے اتنا کول سنس اف یومر ہونے کے باوجود ہم اپنے زمیر پر پاؤں رکھ کر ان کی باتوں پر ہنس رہتے موانتہ نہیں ہم کیوں ہنس رہتے میں شاید لگ رہتے ہیں کہ اگر نام سے تو شاید بس سے نیچے ہی نہ اتارتے ہیں اورگنائزر تھے وہ لوگ تھوڑے دے بات وکی بھائی کی جھگتیں بلو دا بیلٹ جا رہی ہیں ہم نے وکی بھائی کو کنفرنٹ کی ہم نے کہا وکی بھائی کل ملے ہم دوستی نہیں ہماری کیسی باتیں کہہ رہے ہیں انہوں نے کہا بچوں لی حرکتیں نہ کرو یہاں کوئی سینئر جونئر نہیں ہوتا انگر آپ بھی کر لو مزا ہم نے کہا واقعی اب جیسے میں نے بتایا میں تو ٹھائرہ شریف انظار لیکن میرے دوست استغفراللہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ ماف کرے وہ تو شروع ہو گئے میں نے وکی بھائی کے چہرے کی رنگت تبدیل ہوتے دیکھی آنکھوں سے ان کے میں نے نور جاتا دیکھا آپ خود سوچیں کہ آپ کو جگت پڑے اور چودہ لوگ ایسے ہنس رہے ہو ان کے ہنسنے سے بس کا اگلا ہی سائل رہا ایسے لگ رہے ہیں بس بھی ہنس رہی آپ اور پھر آپ جگت مارے اور پنڈ راپ سائلنس گاڑی کے پئیے چلنے کی آوازیں آ رہی ہیں تو وکی بھائی کچھ زیادہ محسوس کر گئے جو کہ ہماری طرف سے بھی کچھ غلط تھا تو 15-20 منٹ گزرے وکی بھائی اٹھے اپنا فریزر اٹھایا اور پیچھے جا گا گا گئے اس کے بعد سے ہمارا برا ٹائم شروع گئے کیونکہ وہ ارگنائزر تھے وہ ہر جگہ کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو جس سے بات بڑے نتیہ کے لیے جا کر بات پہنچ کی ہاتھ تھا بھائی تھا لیکن وہ لڑائی بڑی نہیں بڑی پنجابی سٹائل لڑائی تھی وہ مجھے کہتا ہے تو مجھے یونیورسٹی مل تو مجھے مل تو مجھے مل نہیں نہیں تو مجھے مل دیکھ لے پہلے میں نے کہا تھا تو مل مجھے یعنی مل 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 کرتے ہی ہم نے نا لڑائی ختم ہوگی جتنی جار ہم مل مل کرتے رہے وہ لوگ چھڑانے آگے وہ مجھے کہتا تو مجھے یونیورسٹی مل میں تیری ٹانگیں تو اٹھ دوں گا یعنی کہ اگر تیرے اتنے نیک رات ہے میرے پارے میں تو مجھے کتے نہیں کھٹے گے میں تیرے انویٹیشن قبول کروں گا میں تو پلاسٹک سرجری کروا گیا ہوں گا یونیورسٹی سپائیڈر میں نے ملا کوسٹم پہن کے گھوما کروں گا تاکہ تو یہ میری شکل ہی نظر نہ آئے ہی لڑے کو ہم نے واپسی پر منال میں کھانا کھایا اس کے بعد ہم بس میں بیٹھ کے ہم واپس آرے ہیں لاہور کے لیے تو انہوں نے کہا یا جو ہوا سو ہوا آپ ایسا کرو علی کو پیچھے پیچھ دو تاکہ ہم اس کی ویکی سے دوستی کرواتے ہو اور ایک اچھے نوٹ پر اس ٹور کا اختتام ہو میں نے کہا یہاں کچھ لکھا ہوا ہے نہیں نا تو میں ہو بھی نہیں ریکنگ کرنے کے لیے بلاہ رہے تھے پیچھے میں نے کہا میں نہیں آ رہا انہوں نے کہا دیکھ لیا علی اگر اب بات بڑی نہ تو تیری وجہ سے بڑے گی میں نے دوست نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں کہلہ نہیں چاہوں گا تو ایسا کرتے ہیں کہ یہ تین لوگ چلے جاتے ہیں میں خلیل اور میرا ایک اور دوست تھا ہم نے کہا ہم تین لوگ آئیں گے گر آئیں گے تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے آج ہو ہم پیچھے گئے پندرہ منٹ خوشگپیاں لگتی رہیں اس کے بعد وہ بدے پر آگئے انہوں نے کہا چلو ڈانس کر کے دکھو میں نے کہا مجھے ڈانس کرنا نہیں آتا اور پاکستان میں جو لوگ کہتے ہیں کہ انہیں ڈانس کرنا آتا انہیں بھی ڈانس کرنا نہیں آتا میں نے کہا بھئی مجھے ڈانس نہیں کرنا تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہوئی دوستی کیا تو ڈانس کرنا پڑے گا میں نے کہا یہ کیسا قانون ہے آپ نے کہا بھی ایسا کیا ہے اسلام علیکم یہ ہے میرے دوست امجد امجد چلو ناچ کے دکھاؤ امجد دوستی کیا تو ناچنا تو پڑے گا اور کیسی دوستی ہمیں بتا اپنے دوستی ہمارا رقص دیکھنے کے لئے کی ہے اپنی حوص کو دوستی کیا نام نہ دو انہوں نے کہا اچھا آپ کو ڈانس نہیں آتا ہم آپ کو سکھاتے ہیں ڈانس کرنے آپ دیکھ رو پاکستر میں لوگ آرٹ اور کلا کے بارے میں کتنے سنجیدہ ہیں چلتی بس میں کوچنگ کر رہے ہیں آپ کی میں سے ایک لڑکا تھا اس کا میں نام نہیں لوں گا وہ ہمیں ڈانس کر کے دکھا رہے ہیں دیکھو ہی طرح آسان ہے اب مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ یہ صرف بات ریگنگ تک نہیں ہے اگر صرف انہوں نے ہمیں نچانا ہو تو پھر وہ کیوں ہمیں ڈانس کر کے دکھائیں گے ان کی ریگنگ ہو رہی ہے ریگنگ کروا رہے ہیں اور یہ بات ٹھیک تھی بات صرف ریگنگ کرنے تک نہیں تھی میں نے اپنے رائیڈ سائٹ پر دیکھا میں تو ایک بندہ ایسے ایسے فون یوز کر رہا ہے اب ایسے کون فون یوز کرتا ہے میں نے کہا تم ویڈیو بنا رہا ہو کہتا نہیں تو میں نے کہا ایسے کھڑا کر کے فون کو چلنا سکھا رہے ہو خیر ہم میرے اندر سے آواز آ رہی تھی کہ بسنتی ان کتوں کے سامنے مت ناچنا بھائی ویڈیو سے ڈل لگتا ہے ایک بار ویڈیو انٹرنیٹ پر چلی گی وہ وہی رہ گی اور وہ سٹیپس بھی اتنے آرٹسٹک تھے نا کہ وہ ایسے وائرل ہونے تھے وہ ویڈیو بہنے بچے بھی دیکھیں گے وہ مجھے آیا کہ رو پا پا یہ مجبوری تھی یہ آپ کے شوق تھے اور وہ بھی میرے ساتھ اس طرح فری ہو رہے ہو کہ پا 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 we are friends نا یس پیٹا we are friends چلنا آج کے دکھا پھر میں نے کہا بھائی مجھے آتا ہی نہیں ہے اور مجھ سے ہوتا ہی نہیں ہے وہ اتنے ڈسپریٹ ہوئے ہوئے تھے ہمیں ہمارا ایم 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 ایس بنانے کے لیے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سکھاتے ہیں بھائی چار لوگ چار یا پانچ لوگوں نے ہمیں ڈانس کے فل ٹوٹوریل دیئے انہوں نے کہا ہم ویڈیو نہیں بناتے لیکن مجھے شک پڑ جو کہا تھا میں نے کہا میں نے نہیں کرنا ڈانس اب ان میں سے ایک دو لوگ آگے گئے تھے پیچھے ہم تین لوگ کی جگہ بنانے کے لیے ان میں سے ایک بندہ ہونے کہتے کہ یار تسی ریگنگ کر رہے ہو یا ریگنگ کروا رہے ہو تسی کیوں نچی جا رہے ہو انہوں نے سامنے انہوں نے کہا یہاں اور بھی لوگ آئے ہیں ساتھ کا ایکسپینئنس خراب نہ کرو آپ نے ان سے لڑنا ان سے یونیورسٹی جا کے لڑ لینا اچھا جو بات اس نے کی نا کہ آپ ریگنگ کر رہے ہو یا کروا رہے ہو ہمارے جو دوست آگے بیٹھے وہ اس بات کو سینئرس لے کے انہوں نے لگا کہ شاید واقعی ہم پیچھے سینئرس کو نچا رہے ہیں وہ اپنی منشاہ اور شوق سے رکس پیش کر رہے تھے ہم نے تھوڑی کہا تھا انہیں خیر سفر ختم ہوا یہ بندہ جو دوستی کروانے کی کوشش کر رہا تھا وہ آیا ہمارے پاس اس نے کہا کہ یار آپ نے غلط کیا تو خیر جو ہو گیا آپ اس طرح کرو کہ معافی تلافی کر لو انہوں نے کہا یار وکی بھائی بڑے ہیں ہم نے کہا یار ہم معذرت چاہتے ہیں ہمارا ایسا کوئی مقصد نہیں تھا تو آپ کو کچھ برا لگا ہو تو ہم معافی چاہتے ہیں وکی بھائی نے کہا چلو ٹھیک ہے ہمارے لئے ون ون سیچئیشن تھی ہمیں پوری بس میں ڈانس نہیں کرنا پڑا اور ہم نے جو معافی مانگی وہ بھی سائیڈ پہ لے جا کے ڈرگز کی طرح سپلائی تو ون ون سیچئیشن تھی ہم نے سوچتے ہیں صبح جا کے کلاس میں بتائیں گے کہ ہماری سینئرز نے ریگنگ کرنے کی کوشش کی اور ہم نے کامیاب نہیں ہونے دیا کیونکہ رات کو ہم لیٹ آئے تھے تو صبح ہمیں ایک کلاس لیٹ پہنچے تو کہانی اس سے آگے لکھی جا چکی تھی کلاس میں یہ بات مشہور ہو گئی تھی کہ ہم نے سینئرز کی ریگنگ کی ہے ہمارا استقبال ہو رہا تھا آئیے یہ ہیں وہ لوگ جنہوں نے سینئرز کی ریگنگ کی ہے کیسا محسوس کرنے ہیں لیکن ماحول ایسا بنا ہوا تھا عزت اتنی مل رہی تھی اٹینشن اتنی مل رہی تھی کہ ہم سے انکار ہی نہیں ہوا جنہوں نے سینئرز کی ریگنگ کی ہے ہم نے کہا ہاں یار اس میں اتنا ہیران ہونے والی کیا بات ہے ہمارے لیے عام سے بات ہے نا خلیل چلوکنس آیا تھا ہم نے آپ کو لگ رہا ہوگا سٹوری یہاں پر ختم ہو گئی ہے نہیں سٹوری یہاں سے شروع ہوتی ہے ہمیں کہ بتاتا ہے یہ بات کلاس سے باہر چلی جائے گی اگلی کلاس پہ ہم بیٹھے ہوئے تھے کلاس کا دروازہ کھلا اور ایک لمبا سا بندہ آیا اس کے ہاتھ میں ایک پرچی تھی جس پہ میرا اور خلیل کا نام رکھا ہوا تھا سر نے نام دیکھا انہوں نے کہا علی الطاف اور خلیل آپ کو منیجمنٹ بلا رہی ہے اب منیجمنٹ کے اس سے کیا تعلق پرائیورٹ ٹور تھا اور جو بھی ہوا وہ یونیورسٹی کے اندر نہیں ہوا تو ہم اس بندے کے ساتھ جا رہے ہیں اس نے کہا کہ اپنا یونیورسٹی سٹورنٹ کارڈ پکڑا دیں ہم نے اسے کارڈ دے دی اب ہم بات تو نہیں کر سکتے تھے لیکن آنکھوں ہی آنکھوں میں میں نے اور خلیل نے کمیونکیشن کر لی دی یہ ہماری شرافت کو ہماری کمزوری سمجھتے ہیں انہیں اپنی غلطی کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا ہر انسان کی زندگی میں ایسا موڑ آتا ہے جب اسے صحیح اور آسان راستہ کے درمیان چننا پڑتا ہے ہم صحیح راستہ چنیں گے اور جو مرضی ہو جائے اپنا سر نہیں جھکائیں گے لیکن اگر بندے چھے سے زیادہ ہوئے تو معافی مانگ لیں گے ڈر کر نہیں ڈیموکریسی رسپیکٹ میں دیکھیں اتنے زیادہ لوگ مل کر آپ کو غلط کہہ رہے ہو اور کیا بھی زبان سے نہ رہے ہو تو آپ کو بات مان لینی چاہیے وہ بندہ ہمیں واقعی ایک آفیس میں لے گئے سپورٹس کمپلیکس کے ساتھ ایک آفیس تھا اس کے بالکل ساتھ جم تھی اب ہم آج جا کر بیٹھ گئے ہمیں جم سے بھائی ڈمبل کرنے کی آوازیں آ رہی ہیں بیلڈرز نکل کے جا رہے ہیں اور ہم دعا کر رہے ہیں اللہ بیلڈرز ایمان نہ پڑوانا ان کے ڈولوں سے ڈرنی لگتا پسینے سے لگتا ہے ہم بیٹھے ہوئے تھے صوفے پہ وہ بندہ کمپلیکس کے سامنے بیٹھے ہوئے تھا اس نے کہا کہ ہم نے آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا ہم اندر سے فل پریشان لیکن اوپر سے بھرم پورے دے رہے ہیں کہ جیسے ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہم خموش پندرہ منٹ پندرہ منٹ بعد پھر اس کی آواز آئی تو پھر کیا کیا جائے آپ کے ساتھ ہم نے ساس لیا کیا پیوی ہم سٹوڈنٹ ہے یونیورسٹی کے اچھا جو بندہ کہہ رہا تھا ہم نے آپ کو یونیورسٹی سے نکال دیا ہمیں بعد میں بتا چلا ہے یہ خود وائن انٹرنشپ ہے اور وہ بھی انپیٹ اور مجھے کی بات ہے کچھ دیر پہلے مجھے اسی بندہ کی فیس بک پر ریکویسٹ آئی اسے میں یاد بھی نہیں ہوں گا لیکن بھائی آپ کا تو ناگین ہے مجھے تو چہرے یاد رہتے ہیں خاص طور پر ان کے جنہوں نے میرے ساتھ کچھ برا کیا ہو لیکن پھر میں نے ریکویسٹ ایکسپٹ کر لی میں نے سوچا کہ عظیم لوگ ایسی کرتے ہیں وہ کبھی خود کا نہیں سوچتے بندرہ میں نے بھائی اس نے کہا کہ آپ کے ساتھ کیا کیا جائے ایک پلیر بریانی مقبال ہو ہم دونوں ہاف ہاف کر لیں گے اس نے کہا کہ آپ نے ویکی کے ساتھ اتمیزے کی ہے تو آپ اس طرح کریں کہ اس سے معافی مانگ لیں ہم چپیڑے کھانے کا مائنڈ بنا کر آئے ہوئے تھے اور یہ صرف معافی کی بات کر رہے تھے ایسا تب ہوتا ہے جب آپ بزار جائیں سیبل لینے اور آپ نے ذین بنایا ہو کہ آپ نے دھائی سوڑ پہ کلو سیبل لینے اور سیبل آپ کو کہتا ہے کہ بھائی دو سوڑ پہ دے دینا آپ کا تو پلان چوپوٹ ہو جاتا آپ کیا تو نہیں ایک سوڑ سیر پہ لگا لو ہمارے ساتھ بھی یہ ہی ہوا ہم نے لیجر چپیڑے کھانے کے بعد سوری کرنے کا پلان بنایا ہوا تھا اور یہ کہہ رہا تھا پہلے سوری کر لو ہم نے سوڑا الاسٹک کو کھنچتے ہیں تو سوری کر لیں ہم نے کہا بھائی یار ہماری سوری بنتی نہیں ہے ہم رات کو معاملہ رفع دفع کر کے گئے ہیں تو آپ جو مرضی کر لیں ہم سوری نہیں کر رہے ہیں گزے میں تو نہیں ہے دیکھے گا وہ کہتا ہے آپ نے رات کو بات ختم کی تو اس کے بعد آپ نے صبح کلاس میں جا کے کیا کہا ہے ہم نے کہا ہم نے کیا کہا ہے اس نے کہا نیچے چلو آپ کو وکی بتاتا ہے اب وہ ہمیں نیچے کیفیٹریہ میں لے آئے وکی بھائی آگئے اور ان کے ساتھ پندرہ لنڈے فون کری جا رہے ہیں لڑکے آئی جا رہے ہیں ہم کہے دو لوگ ہیں کتنا پریشر ڈال ہو گئے ہر بندہ آ رہا ہے نئی چلاکی دکھا رہا ہے کوئی کندہ دوبا رہا ہے کہ بھائی بڑے بہت ماشپن ہیں کوئی بازو دوبا رہا ہے لیکن میں نے ایک چیز نوٹ کی جو آ رہا تھا میرا رائیڈ کا کندہ اور رائیڈ کا بازو دوبا رہا تھا میرا لیفٹ کندہ اور بھائیڈ دست کے نوو فیڑ مارنے وہ ہماری اگزیسٹس کو اگنور کر رہا ہے اور چھڑ دو نوو دست فیڑ کے نوو مارنے اے دو ان دو انو مار دی گئے لتا چھ مار دی گئے پولس سے تو ٹینشن لینی پنجاب پولس اپنی جیب ہی چھے گئے تو بس حکم کرنا تھے پندوقہ چال جانی ہی آتے پولس سے تو ٹینشن لینی پنجاب پولس اپنی جیب ہی چھے گئے اور تین مہینے بعد میں نے اس بندے کو یو سی پی کی فوڈ سٹریٹ کے سامنے گارڈز کے ترلے ہی کرتے ہوئے دیکھا میرا دل کیا کہ پوچھو وہ پنجاب پولس جو تری چھے میں تھی وہ پینٹ تو آج گھر ہوتار گیا ہے کس کس کے ہاتھوں ہم اس دن برے ہیں تھوڑے دور انہوں نے کہا بھائی مافی کا ٹائم گزر گیا آپ نے نہیں مانگی اب وہ ڈانس کر کے دکھاؤ جو بس میں ہم نے کیا تھا وہ ساری یونیورسٹی کے سامنے کر کے دکھاؤ تو آپ کی مافی ہے ورنہ بندو کا چل جانی ہے تھے میں نے کہا خلیل نے کہا بھائی ہم نے ڈانس نہیں کرنا آپ گانا سن لو اس نے کہا بھائی ریگنگ آپ کی ہو رہی ہے ہماری نہیں ہو رہی ہے جہاں ہم بے بس فیلڈ کر رہے تھے اللہ تعالی نے ہماری مدد بیجی ہماری کلاس کا سی آر تھا علی اس کا نام بھی علی تھا میرا نام بھی علی ہے علی نے پہلے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں تین سمیسٹر پڑھے ہوئے تھے تو اس کی کافی جان پیشان تھی یونیورسٹی میں تو وہ نیچے آیا تو جو وکی کے دوست تھے وہ اسے جانتے تھے تو معاملہ کافی ٹھنڈا ہو گیا انہوں نے کہا یہ میرے دوست ہیں تو کیا بتمیزی لگائی ہوئی ہے اچھا وکی نے علی کے سامنے سارا مدہ بیان کر دی کہ اس نے ہماری انسلٹ کی ہے پہ بھی ہماری بیزیت ہی کی ہے اور اس کے بعد کلاس میں آکے انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے سینئرس کی ریکنگ کی ہے علی کہتا ہے یہ ایسا کری نہیں سکتے یہ بہت شریف لڑکے ہیں میں تو جانتا ہوں انہیں اور ہم سوچیں انسا پوچھتا ہوا لے ایک پر خیر علی نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے دو دکھاؤ نہیں تو ہمیں بڑی مربانی جانے دو اس نے اپنے فون نکالا اور فون میں ہماری ایک کلاس فیلوس کے میسیجز تھے جس میں وہ بتا رہی تھی کہ انہوں نے کلاس میں یہ باتیں کی ہیں پندرہ دن ہوئے تھا یونیورسٹی سٹارڈ ہوئے ہمیں نہیں بتا چل سکتا تھا کہ وکی کی فرینڈ ہماری کلاس پر پڑھتی ہے وہ ہمارے ساتھ ٹور پہ بھی گئی تھی اور وکی جو آگے آکے بیٹھا تھا یاد ہے وہ ہمارے ساتھ آکر نہیں بیٹھا تھا وہ اسی فرینڈ کے ساتھ آکر بیٹھا تھا ہمیں تو اپنوں نے لوٹا غیروں میں کیا دم تھا ہم وہاں جا کر پھنتے جہاں بچنے کا چانس کم تھا تو پھر علی نے کہا کہ سوری تو بنتی ہے آپ لوگوں کی آپ لوگ نے ایسا کچھ کہا تھا تو مجھے بتا دیتے ہیں ہم نے کہ تو انہیں پوچھا ہم سے تو ہم نے پھر وکی سے دوبارہ سوری کی فورشنٹلی ہمیں ڈانس رنگ ہے نہ بڑا اور یہاں پر ان لوگوں سے بھی ماظرہ جو سوری کے اند تک اس وجہ سے آئے ہیں کہ وہ دیکھ سکے کہ ہمیں مار پڑی ہے یا ڈانس کرنا بڑا ہم ماظرہ چاہتے ہیں ایسا نئی باتا ہم ہم بے شک پاپوں لے کے بیٹھے ہوگے مار کھاتا دیکھیں گے انہیں ہم کلاس میں آیا سارے ہم سے پوچھ رہے گے نیچے کیا ہوا کچھ نے یا بس سینئر سے گندے دبا کر آ رہے ہیں آپ کو لگ رہا ہو کامیرا جو رائٹ سار کا گندہ وہ لیفٹ سار کے گندے سے پتل ہے یہ دبا دیا انہوں نے مزاق کرو ہم نے سچ بتایا تو اس کی فرینڈ ابھی بھی کلاس میں تھی ہر یہاں پر سٹوری ختم ہوتی ہے آپ کو نئی بھی پسند آئی تو لائک دبا دیں کیونکہ میرا بڑا ٹائم لگ ہے یہ بنانے میں چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں